السلام علیکم ورحمت اللہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی پہیلیوں کی سریز میں خوش شام دید سوال نوبر چھے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسلام میں کس دن کا روزہ فرض تھا؟ صحیح جباب اسلام میں پہلے آشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ فرض تھا پھر رمضان شریف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی سوال نوبر پانچ دین اسلام میں بیٹیوں اور بہنوں کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی دو بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اسے ظلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور ایک حدیث پاک میں ہے جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں تو وہ ان کے ساتھ اچھا صلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ از وجل سے ڈرے تو اس کے لئے جنت ہے سوال نمبر چار دین اسلام میں حقوق العباد کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ صحیح جواب ہے دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے سوال نمبر تین آدمی کے نیک یا برا ہونے کا پتہ کن لوگوں سے چلتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس آدمی کے پڑوسیوں سے ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نیک بن جاؤ عرض کی مجھے اپنے نیک ہونے کا کیسے پتہ چلے گا تو اشارت فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھو اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہو سوال نمبر دو وہ کونسا شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ سے انبیاء اکرام کی مانت ملاقات کرے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آگئی وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور حضرت انبیاء اکرام علیہ وسلم کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا سوال نمبر ایک وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنے بیٹے سے موبائل یعنی فون کال پر بات کی صحیح جواب ہے حضرت نو علیہ السلام نے ناظرین چھے جنوری کو مہرین سائنس یونیورسٹی آف اسٹمبول کے ایک یعوز اورنک نامی سائنس دان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام جب توفان آیا تو اپنے بیٹے سے فون کال پر یا ایسی ہی کسی ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس توفان کے دوران حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اور ان کے بیٹے کے درمیان کافی فاصلہ تھا تو انہوں نے ایسے ہی کچھ وسائل کا استعمال کر کے اجسے بات کی تھی ناظرین اگر آپ مزید اس بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل میں اس سائنس دان کی ریسرچ کے بارے میں سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں